اس کو مجھے اگر ڈیویٹ ہو تو اس پہ یہ سوچا جا سکتا ہے کیا جانبوچ کر کے بھارت کو گریب رکھنے کے لیے ان سیکٹر کو ڈیولپ نہیں کیا جا ریل اور روڈ کو دنیا جانتی ہے کہ اگر ریل اور روڈ جیس میں ڈیولپ ہو گیا تو وہ دیس اپنے ہاں پاکے پر جائے ہم بریانی کھا رہے ہیں اور چائنا میں چاول نہیں ہے لیکن ہنڈر انڈیکس میں ہم بریانی کھا رہے ہیں کیونکہ ایک ایم مشرا جی جو کی رادی تک وششگیاں وہ کئی سوال داگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو پچھلی سرکاروں میں نہیں ہوا وہ اس سرکار میں ہو گیا تو دکت کیا ہے جواب آلوک جی آپ کو دیں گے لیکن ایک ایم مشرا جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایک ایم مشرا جی آپ کچھ کہہ رہے تھے جلدی سے پھر آلوک جی سے سمجھے ہمارے کانگریس کے مطلب نے جو بولا میں ماننے کو تیار ہوں کہ جب دیش آزاد ہوا تھا کچھ نوٹیاں ڈیفرینٹ تھی اس کو سمالنا بھی بڑا مشکل رہا ہوگا ٹھیک ہے میں اس چیز کمال لیتا ہوں لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو بولے یا کوئی پارٹی بولے حلانے آدمی بڑے ویزنری نیتا تھی ٹھیک ہے اب اس پیرامیٹر پہ جرہا دیکھئے کوئی بھی ویزنری نیتا یا آدمی یا پارٹی ہوگا اور کسی دیش کا جو وقاس ہوتا ہے اور دنیا میں سب جگہ یہی ہوا ہے تو سب سے پہلے جو بیسک انفرسٹیکٹر ہوتے ہیں ریل ہو گیا روڈ ہو گیا کومنیکیشن ہو گیا انرجی ہو گیا ان چیزوں کو سب سے پہلے مجبوط امریکہ نے یہی کیا تھا سب سے پہلے وہاں پہ ایک ریل اور روڈ کی جو جرورت ہے پوری کر دیجئے اور سن ستر میں ہی پوری ہو گئی آج نہیں تارے پرابلم کو ایک طرف رکھ کر کے انہوں نے ریل اور روڈ سب سے پہلے جال بچھایا امریکہ میں میں بولتا ہوں کہ ایک بات اور جوڑ دوں ہے کہ مشہ جی کو کہ آج اعتحاسک پل ہے تو وہ سب کو ہاں انش جی آ رہا ہوں آپ کے پاس لیکن سب کو جانکاری ہونی چاہیے ابھی نیوگیشن سیٹلائٹ لانچ ہوا ایسا ہے جب کارگل یود ہوا تھا تو امریکہ نے ہمیں منع کر دیا تھا لیکن بھارت کی طرف سے 1999 سے لیکن تب ہی سے ہاں اس کی تیاری شروع کر دی گئی تھی اور یہ اعتحاسک شن ہے وہ بس میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا مہرو جی مہرو جی مہرو جی کے بعد ایک دو اور لیکن پتیس سال تیس سال شاشر کر لینے کے بعد کامریس یا بچھین نیتاؤں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی اب ہم اس چیز پر فوکس کریں ادن سے نیگلیکٹیڈ رہا یہ جو ہے نا جیسے نیوگیشن کومنیکیشن الیکٹی سٹی روڈ واتر ویس جو کی آدھار بہت ڈھانچہ ہوتے ہیں اس کو مجھے اگر ڈیویٹ ہو تو اس پہ یہ سوچا جا سکتا ہے کیا جانبوچ کر کے بھارت کو گریب رکھنے کے لیے ان سیکٹر کو ڈیولپ نہیں کیا گیا ریل اور روڈ کو دنیا جانتی ہے کہ اگر ریل اور روڈ جیسے دیولپ ہو گیا تو وہ دیس اپنے آپ آگے پر جائے گا ہے ریل اور روڈ کومنیکیشن انیرٹی بجلی کا گروہ ریٹ سناکم کیوں رکھا گیا سرکاروں میں یا کوئی شریند رکھائی ہے کیوں اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا گیا جیتنا دوسری چیزوں پہ کیوں جولند مدیجوں ہیں انہوں نے فوکس نہیں کیا گیا کاشمیر کے مدیج کو صالب کر لینا چاہیے تھا جبکہ تاکت تھی اگر ہم تاکستان کو دو ٹکڑوں میں کر سکتے ہیں تو کاشمیر کے مدیج کو بھی صالب کر سکتے ہیں بائی ہوپ اور بائی ہوپ ہم روڈ بھی بنا سکتے ہیں جانب بھی سکتے ہیں وہ مدیجوں کو جانبوچ کے کیوں نہیں کیس کیا گیا ٹھیک ہے گلوبل شرکیوں گلوبل پریشر کے دباؤں میں بھارت کو بکاس کے لیے ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھایا گیا کیا واقعی آپ لوگوں کی طرف سے دیش کو جانموچ کے غریب رکھنے کی کوشش کی گئی کہ رادنی تک پارٹیوں کا حیث ہو یہ کہ مجھے جی بڑی بات کہہ رہے ہیں سلیسی پانٹ کو میں نوٹ کر رہا ہم پھر علم جی کے پاس جا رہا ہے بڑے دیش کے لیے بڑے دو باقی کی بات ہے مجھے جس سنسطھان سے پڑھ کے آئے ہیں وہ سنسطھان بھی میرے مطر میرے مطر آپ کچھ کہہ رہے ہیں میرے مطر آپ کے بات سن لی میری بات سن لیجیے میری بات سن لیجیے جلدی سے محرور جی نے بنایا محرور جی نے کوئی احسان نہیں کیا ہے ہمارا پیتا تھا ہم نے جو کرے گا اس کی پہلے جی کے آلو جی آلو جی جس جواب دیجئے پہلے دیجئے مصراجی 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 بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ بتائیے سچھا بنیادی چیزیں کی نہیں ہے تمام سہچک سنسطھان کے ساسنکال میں بنے تمام سواس سنسطھائے ساسنکال میں بنی جو تمام جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کون سے ساسنکال میں بنی یہاں بیٹھ کے کانگریز کو ڈالیا لیکن ابھی جہامین اسٹر پر پتالے موچی ہے سوال کو یہی اُسناتا ہے اینا جنہا کس نے بنوائی تمام اموری کالے بنے اینا جنہا کس نے دنگل نہیں ہے اپ لوگوں کے لیے منچ مدانگ چیزیں ہیں تاکہ جنتا کو سمجھ گیا جسری معاق جو جمال دکت یہ ایک ایمیشتہ جی اگر آپ نہ دیکھنا چاہیں ایک ہے مستر جی اب آپ کی بات پوری ہو دیس میں آپ کو تلکہ نہیں دیسے پچھ اور بپکش کے لیے چرچہ کرنے کے لیے مددوں کو اٹھانے کے لیے تب سے جو ہے مفید جگہ ہوتی ہے وہ صدن ہوتا ہے وہاں پہ کانکریٹ ڈسکرشن ہوتا ہے اور ریزلٹ نکلتا ہے میں بات دوسری بول رہا ہوں گا اور لوجک کے ساتھ بولوں گا جب ہم آجاد ہوئے یعنی یہ پوری دنیا بریٹش بلامی سے آجاد ہوئی جیپان بھی اسی وقت آجاد ہوا آپ دیکھیں چائنا بھی ہوا اور بہت سارے دیش آجاد ہوئے اور ایک ہی سمائے میں آجاد ہونے والے دیشوں میں جاپان وقت ہو گیا چائنا کی ایکو نامی چودہ پندر ٹریلین کی پہنچ گئی اور ہم اتنے بڑے وزندی نیتا تھے وزندی سرکارے تھی تو ہم ان سے بروت میں پیچھے کیوں رہا گئے اس کا مطلب ہے کہیں کمی تو ہے رہی بات ہنگر انڈیکس کی انہوں نے بات کی ہنگر انڈیکس میں پاکستان کی استطیق ہم سے بہتر ہے لیکن گراؤنڈ انڈیکس میں کیا استطیق ہے وہاں پہ ایک بوری آٹے کی کیمت چاہے اور تیل کی کیمت چاہے پھر یہ ہنگر انڈیکس وگرہ بھی سورگتے ہیں وہ ساتھ آجاد ہوں کی سانساہیں بڑا اس کی استطیق قائدے کیلئے بناتی ہے نہیں دیکھ رہی ہے ٹھیک آرنے جی اپ چاہینا میں چاول کی نیت مانگ رہا ہے اگر آپ کے بیتے ہیں چاول نہیں ہے ہم ہنگر انڈیکس میں پیچھے ہیں ہم بریانی کھا کھا رہے ہیں اور چائنہ میں چاول نہیں ہے لیکن ہنگر انڈیکس میں ہم پیچھے ہیں چونکہ ہم بریانی کھا رہے ہیں اور چائنہ میں